السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ورفع نالا کا ذکرہ جس کے مقرر ہیں حضرت مولانا علامہ عبدالحبید صاحب وٹو رحمت اللہ علیہ با مقام جامعہ حسینیہ زلہ رحیمیار خان پا تاریخ 22 جولائی سن 2012 آج ہم مل کر سنتے ہیں ورفع نالا کا ذکرہ بازبان اردو وصلہ تو اسلام علیہ سید الرسول وصلہ تو اسلام علیہ سید الرسول وخاتم الانبیاء رسول اللہ وخاتم الانبیاء والمروز سبیل رسول اللہ وعلى آلیه رسول اللہ واصحابه اجمعین رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرہ صدق الله العزیم ربی شرح لي صدری ویسر لي امری وحل عبدتن مل لسانی افقه قولی اگر آپ ہمارے چینل پر نیئے ہیں ہمارے چینل کو ہمیں سمسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے آئے گھر پر کلک کر کے نیئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیویشن بروقت حاصل کریں سبحانکہ لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانکہ لا علم لنا سبحان ربک رب العزیم مما يصفون و سلام علم المرسلین و الحمد للہ رب العالمین کونوں مکاں کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے جیسے تمام کائنات پھول ہو ایک گلاب کا جیسے تمام کائنات پھول ہو ایک گلاب کا اس کی شمی میں مشکبو آپ کی ذات پاک ہے سانے کائنات کو آیا تھا ایک حسین خیال سانے کائنات کو آیا تھا ایک حسین خیال اس کا ظہور رہوب ہو آپ کی ذات پاک ہے اللہم صلی علی روح محمد في الارواح اللہم صلی علی جسد محمد اللہم صلی علی روح محمد في الرياس اللہم صلی علی بلد محمد في البلاد یا رب سلیم سلیم دائمًا ابدا على حبیبك خیر خلق کلیمی دروشری پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق کوئی بھی بیان کرنے والا بیان کرتا نہیں بلکہ اس سے کروایا جاتا ہے اس توقع کے ساتھ کہ جب بھی میری زباں پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو آپ حضرات بڑی محبت اور ثواب کی نیت سے کیا کہیں گے سبھی بولو تھوڑا زور لگاؤ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آتی جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے سبان اللہ کہ حضور علیہ السلام کا نام آئے تو کیا کہنے بولو ادھر والے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور بات سمجھ آئے تو پھر دروشری پڑھیں سارے دنیا میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی توجہ رہے اب میری بات کی طرف تو یہ دیکھو ٹوپنیا والے کیا کرنے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی مجھے نظر نہیں آتی جو کملی والے سے محبت نہ کرتی ہو دنیا کی ہر چیز خواہ وہ جاندار ہے توجہ خواہ وہ بے جان ہے اور اگر یہیں آپ کی توجہ ہو تو جملہ دیکھیں مفتی صاحب آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اگر کسی جاندار کی نبی سے محبت دیکھنی ہے تو صدیق کو دیکھ اور اور کسی بے جان کی محبت دیکھنی ہے تو پھر کنکریوں کو دیکھ کوئی چیز کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ جو کملی والے کو محبوب نہ کہے یا اس انداز میں کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کی ہر چیز کائنات کی ہر چیز اور اندازشکتوں پوری کائنات کے ہر زمانے کی ہر چیز جس زمانے میں جو بھی ہو کیا کروں یا رب کیا کروں میں آپ مجھے بڑھنے نہیں آدم کا اپنا زمانہ ہے نو کا اپنا زمانہ ہے ابراہیم کا اپنا زمانہ ہے یاکوب کا اپنا زمانہ ہے یوسف کا اپنا زمانہ ہے موسیٰ کا اپنا زمانہ ہے عیسیٰ کا اپنا زمانہ ہے مگر ان سے پوچھ کہ کیا وہ میرے نبی کو محبوب نہیں سمجھتے تھے نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت اللہ جو بند ماضی ہو ماضی ہو حال ہو استقبال ہو کسی بھی زمانے کی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو کملی والے سے محبت نہ کرے یار میں نے ماضی کی مثال تو دی ہے نا بولے علماء بیٹھے ہیں کیا میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کیا غلط اسم بات تو نہیں کیا وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُونِيَاتِ مِمْبَادِ اسْمُهُ اَحْمَد علماء فتوے کی ذرا توب کو اگر بند رکھے تو ماضیت کے ساتھ ایک اور دلیل دینا چاہوں گا کہ حضرت جابر کہتے ہیں حضرت آپ کب سے نبی ہیں حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے تو میرے آقا پھر اس وقت بھی محبوب ہوئے یا نہیں بولو نا میرے آقا اس وقت بھی محبوب ہوئے اگر ماضی کو دیکھنا ہے اگر حضور کے اپنے زمانے کو دیکھنا ہے تو صحابہ کو دے ، تب بھی حضور سب کے محبوب نظر آتے ہیں اور اگر آج بھی گیا گزرا گور دکھنا ہے تو آج بھی حضور سب کے محبوب نظر آتے ہیں اگر تجھے یقین نہیں تو جنوی کو دے تعالیٰ علم کی بات بھی سمجھنا بھائی اگر نہیں یقین آتا تو جنوی کی سہادت کو دے فاروقی کی سہادت کو دے اصار کی سہادت کو دے آدم تارک کی سہادت کو دے ارے سہدائے فلسکین کو دے سہدائے اراد کو دے تو ادائے فلسکین کو دے اگر ان کی سہادتوں کا خلاصہ نکالا جائے تو ہر ایک سہید کی روح پکار کر جواب دے گی کہ ہمارے جان دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کملی والے سے محبت ہے خلاصہ نکالا جائے خلاصہ نکالا جائے وہیں کی رامے علوا دے حلوا کیر جنہیں نے ہم پتلا سانوی لکھے ہمار آجا ایس جن سے تو حلوا کیر بان کرا آگلے تو چکے کباب بان کرا اور تو نعرے بازے کے حکیمیں کوئی اے حلوا کھایا کرو تو کھیر بھی کھایا کرو صرف فرق کے نئے صرف فرق کے نئے کہ حلوے لئے زندہ نہیں رہی دا زندگی لئے حلوا کھائی دا تو جو ہے بولو یار بیج میں کھیر لا کے تار خراب کر دی آہ اصل میں وہ اشتہار کا عنوان ہے حبیبِ کبریہ خالق سے تو بعد میں پوچھیں گے ذرا مخلوق کا جائزہ تو لیں نا مخلوق سے تو پوچھیں نا میرے معزز سامیل ماضی پہلے انبیاء کو دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ محبوب ہے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ یہ محبوب ہے آج کے دور کے علماء وہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب میں نے کہا جانے کیوں دیتے ہو کہتے ہیں محبت ہو تو جان دی جاتی ہے نا ارے بغیر محبت کے توجہ کرنا یا بغیر محبت کے بغیر محبت کے جان نہیں دی جا سکتی ارے جان کا نظرانہ تب ہی پیس کیا جا سکتا ہے جب انسان کو محبت ہو تو یہ محبت ہے میرے محبوب علیہ السلام سے میں یوں بھی کہنا چاہوں گا کہ ماضی میں بھی آقاس محبت کی گئی حال میں بھی آقاس محبت کی گئی اس لقبان میں بھی آقاس محبت کی گئی ارے انسانی انسان آقاس محبت کرتے ہیں ہیوان بھی آقاس محبت کرتے ہیں چاند بھی آقاس محبت کرتا ہے اگر نہیں یقین آتا تو چاند سے پوچھ اگر محبت نہیں کرتا تو کھلانا کیوں بنا وہ تو کہتا ہے توجہ توجہ یوں کہنا چاہوں گا میں نے کہا چاند تو ٹکڑے کیوں ہوا ٹکڑے کیوں ہوا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے چاند کہتا ہے میں تو عزل سے اس انتظار میں تھا کہ میرے محبوب تیرے عشارے میں دیر ہو سکتی ہے میرے ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں ہوتا کیوں چاند چکڑے ہو ارے پانی تو بتا پانی کہتا ہے مجھے بھی آقا سے بڑی محبت ہے وہ میرے اندر اپنا ہاتھ رکھ دے گولو کی مصیبت تو تسیہ ہی در گئے چپ کرو توڑنو نہیں کیا اگے کرایار بندے تسیہ سبحان اللہ نہیں پائے پانی کہتا ہے پانی کہتا ہے مجھے بھی محبت ہے آقا سے میں نے کہا دلیل دے کہتا ہے کہ آقا نے میری اندر ہاتھ رکھا تو جو آقا سے محبت تھی نا اس محبت کا مجمع جو سا گیا پانی کی نیرے چل گئے جانور بھی میرے نبی سے محبت کرتے نظر آتے ہیں پانی بھی میرے نبی سے محبت کرتا نظر آتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے بہت دلتا ہوں جب تحقیق پہ آتے ہیں اثنات پڑتے ہیں تو مجھ جیسے طالب اللہ کی چھٹی ہو جاتی ہے سورج کہتا ہے میں بھی اشارے سے لوٹ آتا ہوں کیونکہ مجھے آقا سے محبت ہے چاند کہتا ہے مجھے آقا سے محبت ہے ارے چھوٹ خجور کا ستون کہتا ہے کہتا ہے کہ آقا مجھ سے جدا ہوئے میں رونے لگیا میں تڑپنے لگیا اللہ اللہ کیوں کہ مجھے محبت ہے حضور نے کہا میں تیرے پیارا محبت کو تسلیم کرتا ہوں مگر میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں تجھے ساتھ نہیں رکھ سکتا رہیم یار خان کے دوستو اگر کالدن کی طرف توجہ ہو تو یہ جملہ کہہ کہ اگر دن میں چھو گا میں نے کہا ستون روہ آقا نے کہا تجھے شکت کو کرا سکتا ہوں ساتھ نہیں لگ سکتا ساتھ صرف ستیز کو رکھ سکتا ہوں اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنی حیثیت میں اپنے اپنے ضرف میں اپنے اپنی استداد میں تو کائنات مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن میں صرف چھپا کے دو کو رکھوں گا اوٹھی بولنا چھپا کے صرف آقا دو کے ہوگی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ ان سے دشمنی زیادہ ہوگی ان پہ تبرہ زیادہ ہوگا ان پہ تنقید زیادہ ہوگی تو اس لیے میں محمد چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں میرے بولنے سامین توجہ کیجئے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مگر اس بات کا جائزہ لیں کہ آخر ماضی حال اس لقبال میں پوری انسانیت ہیوانات نباتات جمادات عرض والے فرس والے لوگ قلم عرض فرسی جنت اہل مگر اہل مشر اہل شمال اہل جنوب تمام کائنات میرے نبی کو محبوب کیوں سمجھتی ہے تو ایک ہی جماد نجر آتا ہے کالی کہتے ہیں کہ جو میرا حبیب ہوتا ہے اہل کائنات کا محبوب ہوتا ہے نارے تدویر آج نارے ختمی نظومت سمجھ اسلا کیا حال سنت والجماع سمجھ جامعہ حسینیہ سمجھ حیث نورن عبدالحلی صاحب سمجھ سمجھ توجہو اور یہ بات یاد رکھے علماء بیٹھیں یہ بیٹھیں ٹوپیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں داڑیوں رکھی ہوئی ہیں آپ ان کی عزت کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے ہو یہ ریسپیکٹ کے قابل نہیں ہے مہاد اللہ وہ لو ہاں ہاں ارے دنیا میں ایک ہی طبقہ تو علماء کا ہے کہ جسی اللہ نے حقیقی عزت سے نوازا ہے آج لوگ کسی کی عزت کسی کے ڈر سے کی بنیاد پہ کرتے ہیں کسی کی عزت اپنے مفاد کی وجہ سے کرتے ہیں صرف ایک دین کا خادم ایسا ہے کہ جس کی عزت کی جاتی ہے نہ مفاد کی بنیاد پہ کی جاتی ہے نہ اس سے ڈر کے کی جاتی ہے صرف قرآن و سنت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے مولویوں سے کسی نے کیا لینا ہے بلکہ کوئی آئے گا تو دیکھ ہی جائے گا دیتے بھی ہیں عزت بھی کرتے ہیں دیتے بھی ہیں اور کسی کو بوتل بھی پلا دے نا تو موہ پہ کہیں گے پیٹھو ہو تو شریف رکھو جناب اور نئی واشو ہو جناب اس تو ہو گالتے سنو جناب اس ہی تو آڑے تابعہ دارا اٹھ کے جائے گا پیٹھو ہی ڈیڈے پھکڑ کر ڈڈے مندے کھڑے سن مندے یہ عزت نہیں ہے یہ رسپیکٹ نہیں ہے سنو تاری عزت اللہ کے لیے ہیں اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور مومنین حضور کے صحابہ کے لیے ہیں اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ہیں میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ علماء کی جو آپ رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں رتے کچھ لیے کرتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا کیا کرنے جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا پھر اللہ مخلوق کے دل میں اس کی عزت پیدا فرما دیتے ہیں آخر سمجھنا کہ لوگ حد نواز کے پیچھے قربانیاں کیوں دیتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام کیوں لیتے ہیں قاسم نانوکری کے قرآنے کیوں گاتے ہیں محمود الحسن کو سلام کیوں کرتے ہیں حسین عمر مدنی کے سلوٹ کیوں کرتے ہیں اور درکاستی کے پسکرے کیوں کرتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا حدد اتران عزت و تیر اس پر لوگوں کے دلوں میں بٹھا جاتے ہیں تو پوری کائنا میں پوری کائنا میں سب سے زیادہ جس نے عزت کی اللہ کو راضی کیا اس زیادہ کا نام جاتے ہیں تو میرے رہبوں میں جی جنار کو راضی کیا جاتے ہیں اللہ نے اتری زیادہ کمی والے کو عزت عطاق کمائی بات کوئی سمجھ میں آئی ہے نہیں بولو بھائی وہ بولو وہ ٹراکڈ رائیورو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں بس کریں کہ تھوڑا سا اس بات کو کھولو ذرا یہ بات یہ بات یہی رہے اور آئیے دوسرے انداز سے کہتے ہیں ہا 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 کیسا منظر ہوگا جب اللہ تعالی نے کہا ہوگا میرے محبوب تو نے اپنا چہرہ کو انہیں دکھایا ہے مکہ والوں کو ترے حسن کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں تجھے صادت بھی کہتے ہیں امین بھی کہتے ہیں تو میرے محبوب آج جرائی نے اپنی خطابت کا جلوہ دکھانا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ذرا اپنی خطابت کے جلوے دکھانا اے میرے محبوب ان پڑے لکھوں کو اکٹھا کر یہ جتنے ایڈوکیٹڈ ہیں جتنے تعلیم یافتہ ہیں انہیں ذرا اپنے سامنے کھڑا کر اور میرے محبوب آج ذرا اپنی زبان سے خطابت کا وعد کا تبلیغ کا اعلان کر میرے محبوب آج جب تو بیان کرے گا تو انہیں پتا چل جائے گا کہ پوری کائنات کے پڑے لکھے بھی آ جائیں تو اس کے باوجود اس امی کی فساحت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اے میرے محبوب علیہ السلام قربان میں تیری فساحت پر قربان میں تیری بلاغت پر میرے محبوب علیہ السلام میں قربان جاؤں تیرے انداز بیان پر میرے موزو سامنے ہی ذرا غور کرنا آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا حلاوت بری باتیں کرنا ذرا شرینی والی باتیں کرنا ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرنا پنجابی کتنی سمجھتے ہیں تو بولو یار پنجابی کی سمجھ آ جائے گی اگر میں کوئی درمیان میں پنجابی کا ٹوچن ڈال دوں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا توجہ توجہ میرے محبوب اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ذرا اپنی زبان کی حلاوت دکھانا اپنے زبان کی سرینی دکھانا لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا تقریر میٹھی بھی کرنا تاکہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہو کوئی آدمی جو ہے برا نہ منائے میں پوچھتا ہوں ارے پوری کائنا کی حلاوتیں ہکتھی کی جائے تو رب کعبہ کی قسم میرے محبوب کے دہن کے لواب کی حلاوت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا توجہ توجہ میرے محبوب سامین حضر صاحب تو پھر نظر پنجابی میں کیوں نہ اشارہ کر کے کہتا جاؤں کہ چپو کلم تے کابل میری جنا نو سمجھ آئیے اچھی آتھو اور بلان دوازنا چپو کلم تے کابل میری تے بے آتھو دل ترنا یعنی اچھا اور اس دنیاں تاری فاندہ میں اس دنیاں تاری فاندہ میں حق ادا حقیقت نام کی دیاں تائیبان کہ جس جہاں نام لباتے آدھے قلندو آزنا ذرا ہو رچی آزنا جس جہاں نام لباتے آدھے تیرے موحوں جاندے مٹھا اے پاگاں والے اے لوگ جنانے اے اسے دامک ہڑا دیتا اے پاگاں والے اے لوگ جنانے اے اسے دامک ہڑا دیتا توجہ رہی جاندہ تیرے والوں میں محبوب کا نام لے لوں تو میرا مو میٹھا ہو جائے آپ میرے نبی کا نام لیں سبحان اللہ آپ کا مو مو میٹھا ہو جائے حضرت میں کہنا چاہوں گا میرا حضور کا نام لیں تو مو میٹھا ہو جاتا ہے ان کے مو کی حلاوک کا جانم ہوگا جنہوں نے میرے محبوب کے لعاب و جانا مو ہوں ہو جائے مو 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 جائے نعرے سجوی مو 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 آج آرے سجوی اللہ اللہ آپ کا بھی مومی تھا کیوں ہی میں نے نبی کا نام لے لیا توجہ توجہ میں نے نبی کا نام لے لیا میرا بھی مومی تھا کیوں میں نے حضور کا نام لے لیا توجہ طالب ان کی طرف میں اور آپ نام میں تو مومی تھا صدقے جاؤں میں جابر کے اپے پر حضرت جابر آئے آگے کہتے ہیں آقا میں نے سنا ہے کہ آپ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ دو پکھر وان رکھے ہیں ہمارے گھر میں بکری کا ایک بچہ ہے چاند کلو جو ہے توجہ توجہ تو آقا آپ ایسا کریں کہ خود تشریف لائیں اور اپنے ساتھ خاص خاص توجہ توجہ اپنے ساتھ یہیں پھیر کے بات سمجھیں تعالیٰ بلکی اپنے ساتھ خاص خاص چند افراد لے آئے کھانا اتنا ہے میں کہتا ہوں میرے آقا نے مشکر آ کے کہا ہوگا خاص خاص کو لے کے آؤں اب ذرا میری مثل دیکھ کے بتانا ان میں عام کون ہے ابو بکر کو دیکھے اس کی صداقت بھی خاص نظر آئے گی اگر hospitals کو دیکھے اس کا ادل بھی خاص نظر آئے گا اگر anschمان کو دیکھے اس کا خوابہ بھی خاص نظر آئے گا اگرเรา fo بلال کو دیکھے گا تو اس کی آزان بھی خاص نظر رہے گی ذرا دیکھے مجھے بتا تو سہی کہ یہاں آن کا اللہ اللہ بھئی ہم تم مجھے کہتا ہے کہ خاص خاص کو لے کے آجا ان کو نہیں جا یہ جو میرے ساتھ خندق کھوڑ رہے ہیں میری وجہ سے بیوی چھوڑ دی مجھے نہیں چھوڑا کسی نے پاپ چھوڑ دیا مگر میں محمد کو نہیں چھوڑ دیا اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا میں محمد کو نہیں چھوڑا کیوں چھوڑ دے تھے اس لیے کہ اولائی کا کتابہ پھر قلوبی مل ایمان یہ تو سب کچھ میرے لیے چھوڑ دیں تو میں کھانا کھانے کے لیے اکیلا جلا جاؤں اے جابر میں کچھ سیاسی لیڈر یا بادشاہ نہیں میں نبی ہوں میں نبی ہوں توجہ میں نبی ہوں سلام اسے پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھا اور سلام اسے پر کہ جس نے پتروں میں یہ پھول برسا ہے میرے محبت سامین بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی حضر جابر کہا رہا ہے بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے تو آقا سے کہا تھا وہ تو سینکڑو صاحبہ آ رہے ہیں پانچ کلو جاؤ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کیا بنے گا ست کے جاؤں مائی صاحبہ پہ فرمانے لگی آپ نے ساری سورتیال بتا دی تھی ہاں میں نے بتا دی تھی تو کہنے لگی پھر فکر کرنے کی کیا بات ہے اب نبی جانے اور اس کے صحابہ جانے حضور انبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اپنا لعاب دہن لیا آٹے میں ملا دیا اپنا لعاب لیا سالن میں ملا دیا توجہ کیجئے میں گزار اس سے کر رہا تھا میں اور آپ محبوب کا نام لے تو مومی تھا ہوتا ہے ان کی وجود اور خون کی کیا قیفیت ہوگی کہ جن کے بلد میں میرے محبوب کا لعاب دہن سامل ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی حرکات میں میرے پیغمبر کا عقص دکھائی دیتا ہے ان کے خون میں میرے محبوب کا لعاب دہن نظر آتا ہے اس لئے قرآن انہیں دیکھ کر کہتا ہے فرمایا اولائی کا اولائی کا ہم المفرحوں میرے محضر سامین میں گزار اس سے رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام ذرا ان کے سامنے کھڑے ہو گر اپنے سونے اور پیارے دہن سے خطابت کرنا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی لوڑز بیکر نہیں ہے وائرلیس چیک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مگر میرے آقا علیہ السلام نے جب صفاہ پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی مکی کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں میرے آقا کی آواز نہ پہنچی ہو حضور کی آواز کا اجاز دیکھئے بچوں نے بھی پیغام سن لیا بھوڑوں نے بھی سن لیا عورتوں نے بھی سن لیا مردوں نے بھی سن لیا جوانوں نے بھی سن لیا آقا توجہو آقا کیا میری آواز ہر گھر میں پہنچ جائے گی میں کہتا ہوں اپنے انداز میں مشیط نے کہا ہوگا میرے مہبوب یہ تو مکہ کے مکانات ہیں تیری آواز تو رحیم یا رکھاں تک بھی جائے گی بولنا یار تیری آواز کہا نہیں جائے گی اور کیوں نہیں جائے گی وَمَا محضر سمین کیسا منظر ہوگا جب تمہاں مہدِ مکان میرے مہبوب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں مجمع لگا ہوا ہے اے مکہ والوں میں نے چالیس برس تمہارے اندر گزارے ہیں کوئی ابجیکشن ہے تو بات کرو میں اس بنیاد میں اس جگہ پہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں ایک اشارہ دیتا ہوں اپنے انداز میں حضرات علماء اکرہم میں طالب الماننا انداز میں کہنا چاہتا ہوں جب حضور نے ان سے پوچھا اپنے بارے تو سبھی لوگوں نے یوں کہا ہوگا کہ اے کمنی والے چاند کے سینے میں تو داغ ہو سکتا ہے مگر تیری سیرت میں کوئی داغ نہیں ہو سکتا کیوں 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 اس لیے اس لیے کہ وہ آسمان کا چاند ہے اور تو آمینہ کا چاند ہے اور تو کیا ہے آمینہ کا چاند ہے ہمیں کوئی ابجیکشن نہیں ہے اچھا تو آقا فرماتے ہیں اگر تو مجھے اتنا ہی صادق اور امین سمجھتے ہو تو میں کہتا ہوں قولو لا الہ یوں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں پہلا نمبر پڑھو پہلا نمبر ہے پڑھو اور یاد بھی کرلو آپ کو آتا ہے بولو آتا ہے تو پڑھو لا الہ کہو نا لا الہ لا الہ جن کا یہی عقیدہ ہے ذرا زور لگائے نا لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضور فرماتے ہیں لا سمجھے کہا اور کب لا کہا یوں صفحہ پہ آتا سامنے مجمع ہائے بائیں جانب بیعت اللہ شریف کے اندر تین سو ساٹھ ہو بل کعبے کی چھتے ٹھیک ہے اس ماحول میں رہیم یار کھا کے رہنے والوں دو ماہ قبل دیت دے کر استحار چھفوا کر پروٹوکول کے انداز میں اپنے ہی مسلک کے مجمع کے سامنے تقریر کرنا یہ بہت آسان کام ہے مگر جہاں کوئی بھی شرم و حیاء کرنے والا نہ ہو جہاں کوئی بھی اپنا نہ رہے اس ماحول میں اللہ کا نام لینا کتنا مشکل ہے نہیں یقین آتا تو میرے محبوب سے پوچھنا سامنے ہیں تین سو ساتھ حضور ورماتے ہیں لا لا الہ الا اللہ تو پھر میں محمد یہ دعوت دیتا ہوں میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے یہ عقیدہ بنا لو کہ ہوں بل تمہارا مشکل پسا نہیں ہے لا تمہارا حاج تروہ نہیں ہے آج سے یہ عقیدہ بنا لو کہ مشکل پسا کون ہے اللہ جن کا یہی عقیدہ ہے میرے ساتھ بولیں مشکل پسا کون ہے حاج تروہ کون ہے نفع و ضرر کا مالی کون ہے عزت دینے والا کون ہے ارے زلتوں سے بچانے والا کون ہے وہ کسی کو دینے پہ آئے تو کوئی جدا نہیں کر سکتا وہ جدا کرنے پہ آئے تو کوئی کسی کو عطا نہیں کر سکتا ارے داتا کون ہے اے دنیا کے رہنے والوں تم سبھی موتاج ہو تم سبھی مانگنے والے ہو تم سبھی سائل ہو دینے والا کون ہے بلند دواز سے پہ دینے والا کون ہے صرف اللہ صرف اللہ دیتا ہے صرف اللہ دیتا ہے وہ دینے پہ آئے تو غیروں کو دے دے اور اولاد نہ دینے پہ آئے تو دلہا کملی والے جیسا ہو اور اور بی بی صدیقہ بنتے صدیق ہو تو ساری عمر گودھری نہیں ہوتی اے اللہ تو ایسے کیوں کرتا ہے اللہ ورماتے ہیں تاکہ دنیا کا عقیدہ بن جائے کہ ہر چیز پہ قادر کون ہے تو جو میرے محبوب سامین اور جب میرے محبوب علیہ السلام آپ نے یہ نظریہ پیش کیا یہ عقیدہ پیش کیا جب آلوگوں کے سامنے یہ اس اللہ کی وعدت کو بیان کیا تو لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے اور میں یوں بھی کہتا ہوں جو لوگوں نے کہا ہوگا بات سن ہم تجھے صادق کہتے ہیں تجھے عمیل کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تیرے جیسا حسین کوئی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجھے جن راہوں سے گزر جاتا ہے وہاں کچھ مویں پھیل جاتی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ابر تجھ پہ سایا کرتا نظر آتا ہے ارے ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ حجر اور صدر تجھے سلام اور سلوٹ کرتے نظر آتے ہیں مگر یہ اعلان نہ کر تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میرے آقانے کا ہوگا اے اہلِ مجدہ اے میرا کاندھان اور میری برادری تم مجھے صادق کہتے ہو میری عزت کرتے ہو میری رسپیکٹ کرتے ہو اپنی دی ہوئی تمام عزت اور القاب واپس لے لو میں تمہاری ہر دی ہوئی چیز واپس کر سکتا ہوں مگر اللہ کی توہید سے مو نہیں موڑ سکتا اچھا تم جا کہتے ہو کہ تم مجھے صادق کہتے رہو شریف کہتے رہو امین کہتے رہو حسین کہتے رہو جمیل کہتے رہو تو میں ان القاب کی بنیاد پر اللہ کی وعدت کو چھوڑ دوں جاؤ محمد اپنی ظلم کو اپنے حسن کو اپنے طاقوں کو اپنے بدل کو اپنے مجود کو اطلاق عبادت سے قربان کرے گا اطلاق عبادت ہے میرے ماغو ایک ریسپیکٹ اہلے بکتا میں تجھے بھی تھی اس کو واپس کر کے میری پوہید تھا دن کا بجانا تیرا دام ہے وارا فانا لہتا زکرک یہ یہ لوگ سوجھو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے صادق کہہ دیا ہم نے امین کہہ دیا ہم نے کہا کہ ہم تیری بڑی عزت کرتے ہیں تو تمہاری دیوئی عزت کی بنیاد پہ یہ اللہ کی وعدت کو چھوڑ دے گا اللہ فرماتے ہیں ان کی دیوئی ہر چیز کو ٹھوک کر مار توجہ کر اگلی بات کہوں یار توجہ ہے بولو یار اب آپ سمجھ میں نہیں آرہی اس کے اگلی بات بھی کہتے ہو قریصہ آج کے خطاب کا یہ حصہ سمجھے صرف اہل مکہ نے یہ نہیں دیا آقا تشریف فرما ہے سب ہی مکہ والے اکٹھے ہوئے اور بڑے بڑے چودری اور سردار اکٹھے ہو کر میرے معبوب کے چچا کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے ابو طالد دیکھنا تیرا میرا ہمارا وقت بڑا اچھا گزرا ہے اپنے بیتے کو سمجھانا یہ ہمارے پتوں کو برا کہتا ہے ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے آج ہم تجھ سے فائنل کرنے آئے ہیں جب تیرا پی کا گھر میں آئے ہیں تو ہماری طرف سے پیشکش ہے تو جو حکومت چاہتا ہے تو حکومت دے دیتے ہیں عورت چاہتا ہے اشارہ کرنا اس کا کام ہے وہی عورت سے نکاح کر دینا ہمارا کام ہے جتنی دولت چاہتا ہے دولت بھی لے لے مگر ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں میرے معبوب گھر تشریف لاتے ہیں میں اپنے انداز میں کہا گھرتا ہوں آج ابو طالب نے اور قریب بٹھایا ہوگا اور بٹھا کر دست شفقت پھیرتے ہوئے میرے معبوب سے کہا ہوگا اے میرے پیارے بھتیجے جب تُو گلیوں بازاروں میں جاتا ہے لوگ تجھے دیوانہ کہتے نظر آتے ہیں لوگ تجھے شائر کہتے نظر آتے ہیں لوگ تجھے مجنوں کہتے نظر آتے ہیں لوگ تیرے بدن پہ پتھر برساتے نظر آتے ہیں اے میرے پیارے بھتیجے آج مکہ کی چدراہت اور سبھی سردار میرے پاس آئے تھے انہوں نے تین پیس قسے کی ہے عورت چاہے تو عورت لے لے حکومت چاہے تو حکومت لے لے دولت چاہے تو دولت لے لے مگر ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے اے میرے بھتیجے بتا تیرا کیا فیصلہ ہے میں کہتا ہوں میرے آقا مسکرائے ہوں گے میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ مشیط نے کہا ہوگا تم کس کو عورت کا لالش دیتے ہو ارے جس کی اپنی مسکراہت پہ خندے بری بھی ناز کرتی ہے اسے کہتے ہو کہ کسی کے حسن سے متاثر ہوگا جو حسن بانٹتا پھرتا ہے حسن یوسف حضرت بحث کریں یہ اگلے رولا شور مچا رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کب چھوڑتا ہے اسے کہتے ہو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری آنچے خوبا ہما تارند تو تنہا داری اسے کہتے ہو حسن حضور کا حسن عنوان ہوتا تعدیش بن نعمت کی طور پہ کہتا ہو اسے موتی عرض کرتا کسی کہتے ہو کہ کسی عورت پہ اگر عاشق ہے مازاللہ یا جس عورت کو چاہتا ہے ارے پوری کائنات اس کے حسن کو تلاش کرتی ہے کیوں کہ ساری توجہ توجہ ساری مخلوق کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے کملی والے کو کملی والے کی مرضی سے بنانا مجھے بعد میں کچھ نہ کہنا کہ وٹو صاحب الفات کا سہارہ لے گئے حضرت حسن کہتے ہیں خلطتا مبرم کلی اید کانتا تد خلطتا کما تشاو اے میرے محبوب اللہ نے تجھے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے اور ایسے ہے جیسے اللہ نے تجھے تیری مرضی سے بنایا ہے اچھا کہتے ہیں حکومت لے لے ارے پت بستو اسے حکومت کی کیا ضرورت ہے بلال کے ہاتھوں پہ ہتھ کری پاؤں میں زنجی نے گلے میں رکھی گسیت کے مکہ کے چراہے پھلا کے کھڑا کر دیا بلال کو تفتی سہرہ اور پتھروں گرم پتھروں پہ لٹا دیا ارے بلال کیا بات ہے توجہ کر کیوں تجھے مارتے ہیں طالب علم کے انداز میں سمجھ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے بلال کہتے ہیں کہ میرا وجود امیہ بن خلق کا غلام ہے مگر میرے دل پہ کملی والے کی حکومت ہے تم آئے ہو بڑے بڑے چوکی بن کے آئے ہو اور آکے کہتے ہو کہ کہو حکومت لے لے ارے یہ عبدان پہ حکومت نہیں کرتا قلوب پہ حکومت کرتا ہے اسے کہتے ہو ہاں بیٹا بتانا پھر تیرا کیا فیصلہ ہے میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں حضور برماتے ہیں اے میرے پیارے چچا جہان لوگ کہہ کے گئے نا دولت لے لے عورت لے لے حکومت لے لے تو میری بات بھی ذرا سنیں عورت دے سکتے ہیں اے چپ کرو اٹھوپنی آلے ہو دوسری تو انہیں شرم نہیں آلی کنی دیر دے دفعہ مار میرے بڑے کہتے ہو حکومت لے لے دولت لے لے عورت لے لے سنو عورت دے سکتے ہیں حکومت دے سکتے ہیں دولت بھی بھولو میں محمد کہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں پہ لاکر چاند سورج بھی اگر رکھ دے اور میرے پان تلے روئے زمین کا ہمار لذر رکھ دے اس کے بعد جود خدا کے کام بھولو سے میں باز ہر جز رہے نہیں سکتا یہ بھول جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا ہٹے نہیں سکتا یہ مجھے لالت دینے آئے ہیں لالت دینے آئے ہیں اے میرے پیارے چچا جان میں ان کی تمام خائشوں کو ڈھکرا کر اعلان کرتا ہوں مجھے تمہاری دی ہوئی عزت نہیں چاہیے تمہاری دی ہوئی رسپیکٹ نہیں چاہیے تمہارا دیا ہوا لالت نہیں چاہیے مجھے اللہ کی وعدت سے پیار ہے اب توجہ کر تعالیٰ بن ان کی طرف اب توجہ کر توجہ میرے حفید مجھے یوں محسوس ہوتا ہے مسیحیت کہتی ہے میرے مہدوب میری توہید کے لیے سب کچھ شکرانا تیرا کام ہے ورا فان آلہ کا ذکرت اب ان کے پتھر مارنے کا ایک مقصد ہے تیرے اوپر کڑا پھینکنے کا ایک مقصد ہے تجھے کالیاں دینے کا ایک مقصد ہے تیرے راست میں کانٹے بھی جانے کا ایک مقصد ہے یہ چاہتے ہیں کہ ماز اللہ تو ختم ہو جائے یہ چاہتے ہیں تو نہ رہے یہ چاہتے ہیں تیرا نام نہ رہے مگر میں اللہ چاہتا ہوں مجھے قسمیں اپنی جلالت کی وار leaf اور ہم نے بلند کیا لاکہ تیرے لئے ذکر کا تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو میرے محبوب ہم تیرے ذکر کو بلند کرنے والے ہیں ارے تیرے ذکر کو بھی بلند کیا تیرے بدب کو بھی بلند کیا میرے معبوب ہم نے جبریل کو بھیجا وہ تجھے ساتھ لے کے آئے جب آپ پہلے آسمان پہ آئے تو ساری تائنہ تیرے قدموں کے نیچے رہ گئی بیف اللہ تیرے قدموں کے نیچے مکہ تیرے قدموں کے نیچے مدینہ تیرے قدموں کے نیچے اکسا تیرے قدموں کے نیچے مصر تیرے قدموں کے نیچے مغرب تیرے قدموں کے نیچے صبح تیرے قدموں کے نیچے جنہوں تیرے قدموں کے نیچے پہلے آسمان کبھا جب تو دوسرا دوسرا جو تھا پاتمہ جٹا ساتویں شبی آگے پڑھ گیا سائے آسمان تیرے قدموں سے نیچے رہ گئے لاؤ بھی قدموں کے نیچے قلب بھی قدموں کے نیچے فرق بھی قدموں کے نیچے عرص بھی قدموں کے نیچے اے میرے معبود کچھ میں مجھے اپنی رب و بیت کی تیرے قدم با جائے گے جہاں کسی کا خیال نہیں جائے گا تب دنیا سمجھے گی کہ بڑا فالا لکھا ذکر آپ کو کیوں لوگ کہتے ہیں تیرا ذکر کیوں نہیں ہوگا ارے ماضی میں بھی تیرا ذکر میری تمہید یاد ہے ماضی میں بھی حال میں بھی آنے والے زمانے میں بھی آنے والے زمانے میں بھی میرے معبود میں پوری دنیا کی سیچوئیشن اس قسم کی بنا دوں گا بھارت والے فجر کی اضان دیں گے وہاں پہ نماز کا وقت ختم ہوگا پاکستان میں اضانیں شروع ہو جائیں گی آپ لوٹ رہے ہوں گے تو سعودی عرب میں اضانوں کا وقت شروع ہو جائے گا سعودی عرب والے ابھی نمازوں سے فارغ مکمل نہیں ہوں ہمیں بد اٹھیں گے اے میرے محبوب میں مشرق سے مغرب تک شمال پوری کائنات میں پوری زمین کی سیچوئیشن ہی اس طرح بنا دوں گا تیرا ذکر ہوتا رہے گا پوری کائنات اور پوری دنیا میں ایک ساتھ ایک گھڑی ایک پل ایک لبا ایک مند ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جسمِ ذکرِ حبیبِ قبریانہ ہو عَلَمْ نَشْرَحَ لَكَتَرْ وَغَذَانَرْ عَلْكَ بِذْرَكَ الَّذِي عَلَقَذَ ذَهْرَكَ وَرَفَانَرْ لَكَ ذِكْرَكَ اللہ صلی اللہ محمد ونانی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبقانہ بیٹھنا سنانا قبول فرما یا اللہ جو عرض کیا گیا عمل کی طرف نہ روک تو صفائے کاملہ عجلہ تاہ فرما یا اللہ اس مدرسے کو جن دبنی راجبنی ترختی نصیب فرما جن دوستوں آباب نے اس پروگرام کے تمام و انعقاد میں دامے درمے قدمے سخنے جو بھی تعاون کیا قبول فرما جن دوستوں آباب